موسیقی 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 اور یہ آپ کے جائے فر اور یہ آپ کے ادرک یہ ساری چیزیں جو آپ کو لینا ہے مقدار میں 10 گرام لینا ہے اور آپ جو ادرک کا ٹکڑا لیں گے وہ لیں گے 20 گرام 20 گرام ادرک لے لیے اور اس کا آپ جو ہے ارک نکل لے گا ادرک ایسے لینا کہ یہ ادرک گھیلی ہو تازی والی ادرک ہو اور اگر سوک ہی ملے تو آپ کو زیادہ قوانٹیٹی میں لینا مرے یعنی 50 گرام لے لیں کیونکہ اس کا اندر سوکا پان ہوتا تو اس کو گھیلہ کرنے کی نہیں ہے تو پچاس گرام ادرک چلے گی تو یہ ہمارا پاس سوکی ادرک ہے ایلگ بھگ اور ہلکی سی گھیلی ہے تو ہم نے پچاس گرام لے رکھیں تو ان سب کو ہم پیسیں گے 10 گرام تو یہ ہمارا پاڈر اس کا تیار ہو رکھا ہے ہمارا پاس اب یہ ہمارا پاس یہ پاڈر ہے اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے پاڈر یہ پاڈر اس کا تیار ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے یہ ہم اس میں ادرک کو چھوٹے اوٹے تکڑے کر لیتے ہیں یہ ہم نے ادرک کے تکڑے کر لیے یہ ہے لگ بھا چار پائنٹ ٹکڑا ہو گئے اس میں یہ آپ کے آگئے ادرک اور اس میں سے نکلے گا رس اور یہ ہم نے جب توڑ کے دیکھا ہے اسکندر رس تو زیادہ ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا روک لیا ہے یعنی اب ہم اسکندر اس کو ہم پیس لیں گے اسکندر یہ ہماری ادرک پیس چکی ہے یہ ادرک پیس گئے اب ہم اس کا رس نکال لیں گے اور تھوڑا سا گودہ چھوڑیں گے تاکہ یہ اوپر کے چھککلیں وہ ہم نے ہٹایا نہیں ہے تو ہم اس کو تھوڑا رس نکال لیں گے یہ ادرک کا رس تیار ہو گیا دیکھ رہے ہیں آپ اور اب ہم اسکندر یہ پاورڈر دالیں گے اور یہ سب انہی چیزوں کا پاورڈر ہے جو ہم نے آپ کو بتائیے وہ اتنی ہی مقدار ہے یہ پاورڈر جو ہے یہ ہم اسکندر ملائیں گے یہ پاورڈر ہمارا تھوڑا زیادہ تھا لیکن ہمیں اس کے مقدار پتایا جو ہم نے آپ کو بتائیے آپ کو اتنی ہی ملانا ہے اور ہمیں اس کو اب یہ ملائیں گے یہ کچھ اس طریقے کے تیار ہو گئی تو اس کے اندر ابھی نمی ہے تو اس کے اندر ابھی ہم تھوڑا اور پاورڈر ملائیں گے ہماری مقدار پوری ہو جائے گی یہ گاڑا ہو جائے گا پیڑے کی طرح یہ تیار ہو گئی آپ کی پٹی تو دوستو اب ہم تیار کر رہا ہے پٹی بنانے کی تو آخر یہ ہمیں پولیتین چاہیے ہوگی جس کو ہم کاٹ لیں گے یہ پٹی کے نہیں سمانے ہمارا ہم نے جس کو ہم پٹی بنائیں گے آئیے اب ہم پٹی کو تیار کیسے کریں گے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں سے ہم ایک پیس توڑ دیں گے یہ ہمارا پورا پٹی کا سمانے اس میں سے ہم تھوڑا چا پٹی کینے توڑیں گے اور یہ ہمارے پٹی کینے تیار ہوگا اس کے بعد ہم اس کو یہاں رکھیں گے ہلکا سامنے اس کے اندر آئیل بھی لگائیں گے آئیل آپ کو اس سے بھی لگا سکتے ہیں میں کولان جی کا لگا رہا ہوں میرے بار رکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ اس کو کور کریں گے اور ایسے کر کے اس کو چلائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پٹی تھوڑی آڑی ترچی ہوگی اب آپ اس کو ایسے کر کے موڑ دیں گے ہر طرف سے موڑیں گے تاکہ ایک اس کی بلکل ایک کنڈیشن آ جائے جس کے اندر ہی بلکل ستیق دیکھے ایک سی دیکھے تھوڑا ریکٹینگلر شیف کے اندر بنے گی یہ اب آپ نے دیکھا اس کو تھوڑا سا ہم اور یہ تیار کریں یہ ہم نے پٹی تیار کری اور اس کو اب ہم نے دبا کے دیکھا اب یہ آگئی ہماری پٹی اب اس کو ہم اٹھائیں گے کیسے یہ طریقہ دیکھ لیا آپ یہ بہت ضروری طریقہ ہے اس طریقہ کو بھی آپ دیکھ لیے یہ ہم نے اس پر لیا اور ایسے کر کے ہم نے بچھایا اور بچھانے کے بعد ہم نے اسے ایسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد دھیرے دھیرے اتار دیا یہ ہماری پٹی تیار ہو گئی تو دیکھاں آپ نے دوستو یہ پٹی ہماری تیار ہو گئی یہ آپ کی پندہ سے بیزن چل جائے گی تو یہ پٹی آپ کے تیار اب اسے باننا کیسے ہے اب طریقہ آتے ہیں باننے کو اوپر تو یہ آگئی آپ کی پٹی اب آپ نے آپ کا پینس کی جو سائیڈ ہے یہ نیچے والی نیچے والی سائیڈ جو ہے آپ نے اس کے اوپر یوں کر کے پینس جو ہے یوں رکھا آپ نے اور ایسے کر کے اپنے پٹی کو یوں کر کے اتار دیا یہ آپ کی اتار گئی اب آپ نے اس کو دلکل ایسے کر کے لیا اور دونوں سائیڈ یہاں پر اور اس سائیڈ آپ نے ٹیپنگ کر دی یعنی ٹیپ چڑھا دیا تو یہ پٹی جو ہے آپ کے پورے لنک پر آگئی آپ آگے کا کیپ چھوڑ دیں گے اب یہ آپ نے دیکھ لی یہ پٹی تیار ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ ٹیپ لگا دیں گے رات کو جب آپ لگائیں گے تو اس کو لگانے کے بعد آپ صبح کو دھویں گے کیسے دھویں گے یہ اور طریقہ سمجھ یہ آپ کے پٹی لگتے تیار ہو گئی اب یہ ہمارے پٹی لگی ہوئی ہے اب آپ کو کیا گھرنا ہے آپ سو گئے اس پٹی کو لگانے کے بعد اب آپ کو اب دیکھیں میرا ہاتھ میں بھی سمجھ گھرمی مچڑی بہت زیادہ جلان ہو رہی تو دھیان لکھیں جلان سے گھبرائیں نہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اب آپ نے پٹی جب بان لی اب آپ صبح کو اس پٹی کو اتار کے فیق دیں گے لیکن دھیان رہے کہ اس کو اتارنے کے کم سے کم ایک گھنٹے بعد آپ اپنے پینس کو دھویں گے کیونکہ اس کندر جو گھرمی رہتے میری اتار چکی ہے تو اب اس چیز کا دھیان لکھیں پٹی آپ کپ کپ کریں گے اس پٹی کو جو آپ بانیں گے اگر آپ کو ڈیلی ایریکشن آرہا ہے پٹی بان کر تو ہر دوسری دن بانیں گے اگر آپ کو پٹی بان کر پہلے دن ہی ایریکشن نہیں آیا تو ڈیلی لگاتار بانیں گے پٹی آپ 10 بھی بان سکتے ہیں اور 20 بھی بان سکتے ہیں زیادہ نہیں بانیں اتنی ہی کافی ہے پہلے 10 پٹی کریں اور جتنا آپ کا مجاز تھنڈا ہے اس مجاز سے آپ اپنے پٹے کو زیادہ کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں باقی اس پٹے کا آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے جسم میں جان ہونا ضرور ہی تب ہی آپ کی جو پٹے کے اندر جتنی طاقت ہے وہ آپ کے جو پینس ہے وہ اس چیز کو اپنے اندر جزم کرے گا اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا اللہ حافظ اسلام ہو رہے